بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو آپ بربور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج میں ٹاپک لائے ہوں وہ ہے پاکستان پینل کورٹ کا چپٹر نمبر سیمن اور یہ ڈیل کرتا ہے اور اس کی جو ریلیمنٹ سیکشن ہے وہ ایک سو اکتیس سے لے کر وان تھارٹی وان سے لے کر ایک سو چالیس تک ہیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کیجئے میرا جو چینل ہے پریڈ فا جیسٹس کانلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بل آئیکن ہے اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری خوصلہ افضائی ہوتی رہے گی اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتنے ملتے رہے گی تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کے اوپر تو ٹاپک میں سب سے پہلے جو انہوں نے وہ سیکشن کوٹ کی ہے وہ ہے سیکشن من تھارٹی وان اور یہ کہتی ہے ابیٹنگ مینٹی آر اٹیمٹنگ تو سیڈیوز آر سولجر سیلر آر ایئرمن فروم اس جیوٹن اس میں یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے جی کہ فوج کے اندر بغاوت کی احانت کرنا یا یہ جو فوجی ہوتے ہیں نیوی کے ائر فورس کے بری کے وہ یا ان کے افسران کو ان کے سرکاری ڈیوٹی سے ان کو روکنا اس سے مراجی ہے کہ جب کوئی شخص کسی فوجی کو چاہے وہ بیری فوج کا ہو بری فوج کا ہو فضائیہ کو اس کو فوج کے اندر بغاوت کیلئے اس کو ترغیب دے اس کو اکسائے یا اس کو حکم ادولی کی اوپر اکسائے یا اسے کہے جی کہ آپ یہ جو آرڈر ہیں آپ ان کو نہ مانو یا فوج کے اندر وہ ڈسٹربنس کریئٹ کرنا چاہے یا ان کو اپنے مقاصد سے ان کو ہٹانا چاہے یا ان کو نافرمانی کی ترغیب دے یا کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے فوج کے اندر انتشار پیدا ہو کہ جس کے اندر وہ ایسی ایکٹیویٹی پیدا ہو کہ جو خلاف قانون ہو فلوح اور آرمی کے اندر جو سولجر ہیں وہ اپنے ہی میکمے کے خلاف اٹھ کھڑے ہو یا ایسا کام کرے کہ جو ملک کی سلمیت کے لئے خطرے کا باعث بنتا ہو تو ایسے شخص کو اگر وہ سازش کرتا ہے یہ فلحل سازش ہے اس کا ابھی ارتکاب نہیں ہوا ون تھرڈی ون کے تحت جو بندہ فوج کو نافرمانی پر اکساتا ہے یا ان کو بغاوت پر اکساتا ہے یا ان کو ڈس لائلٹی پر اکساتا ہے یا وہ افسر ماتیتین یا سولجر کو اپنے افسران بالا کی حکم عدولے پر اکساتا ہے کہتا ہے کہ آپ ان کے حکم عدولی کرو ان کی بات نہ مانو اپنی مرضی کرو فوج کی نگری چھوڑ کے آجو اس طرح کی جو بندہ بات کرتا ہے صرف سازش کرتا ہے اور سازش اس کی بے نکاب ہو جاتی ہے اور عدالت کے اندر اس کے خلاف مقدمہ چلائے جاتا ہے تو اس شخص کو اتنی مدد کے لیے عدالت سزا دے جو کہ کم از کم دس سال پر معید ہو اور ساتھ میں وہ جرمانے کا بھی مستحق ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ون تھرٹی ٹو سیکشن ون تھرٹی ٹو کہتی ہے ابیٹمنٹ آف میونٹی ایف میونٹی کمیٹیڈ ان کانسیکنس دیرہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بندہ فوج کے اندر فوجیوں کو یا ان کے افسران کو حکم عدولی کے لیے مجبور کرے یا ان کو بغاوت کے لیے مجبور کرے یا ان کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوجش کرے یا ان کے جو سالیڈیریٹی ہے اس کو بریک کرنے کی کوجش کرے یا کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے فوج کے اندر دھرار پڑنے کا ہندیشہ ہو یا جس سے ملک کی سالمیت جائے وہ خطرہ کے اندر پڑ جائے ملک کی سالیڈیریٹی انٹیگریٹی جو ہے وہ خطرہ کے اندر پڑ جائے فوج کے اندر بغاوت پیدا ہونے کے ہاندشاہ پیدا ہو جائے اگر اس بندے کی یہ جو ترغیب ہے یا اس کے اکسانے سے فوج کے اندر اگر سولجر جو ہیں اگر وہ بغاوت کر دیتے ہیں یا وہ اپنے افسران کی بات نہیں مانتے یا ان کے وجہ سے کوئی ڈسنٹیگریشن آ جاتی ہے یا کوئی نظم و ذات کی جو ہے وہ شدید وہ وائلیشن ہوتی ہے تو اگر وہ شخص پکڑا جاتا ہے اس کے خلاف عدالت کے اندر مقدمہ قائم کیا جائے گا اور اس شخص کو اگر اس کا جرم زیادہ ملک ہے تو اس کو سزائے موت دی جائے گی اگر تھوڑا سا کم ہے تو پھر اس کو عمر قید کی سزا دی جائے سکتی ہے یا پھر اس شخص کو اتنی سزا دی جائے گی جو دس سال سے کم نہ ہو اور اس کے ساتھ اس کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد جی آ جاتا ہے سیکشن 133 133 کہتی ہے ابیٹمنٹ آف اصار اس میں انہوں نے کہا ہے 133 کے اندر کہ ایسے حملے میں احانت جو کوئی سپائی کی یا کسی سیلر فوجی کی یا بیری فوجی جو بیریہ کے اندر کام کرتا ہے یا فضائیہ کے اندر کام کرتا ہے یا بری کے اندر فوجی کام کر رہا ہے اس کو کیسی ترغیب دینا کہ وہ اپنے افسران بالا کے اوپر حملہ کریں اور حملے کی سازش کرنا ان کو اکسانا کہ جب آپ کا اگر مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے وہ کسی بیری فوج کے پاس جاتا ہے ان کے سپائیوں کے پاس جاتا ہے یا نیوی کے سپائیوں کے پاس جاتا ہے یا ائر فورس کے سپائیوں کے پاس جاتا ہے یا انہی کے اندر کوئی سپائی ہے یا جو بھی ہے صورتحال ہے وہ دوسرے فوجیوں کو وہ اکساتا ہے کہ جب وہ فلاں ہمارا افسر کام کر رہا ہو تو اس کے اوپر آپ نے حملہ کرنا ہے اس سے کام کرنے سے رکنا ہے اس کو ایسا کوئی ایک کرنا ہے کہ جس سے وہ کام کرنے سے رک جائے اور وہ اس کو حملہ کرنے کی سازش تیار کرتا ہے ابھی حملہ ہوا نہیں ہے لیکن انہوں نے حملہ کرنے کی سازش تیار کی ہے تو اس میں اگر وہ سازش بے نکاب ہو جاتی ہے اس شخص کی تو پھر اس شخص کے اوپر عدالت کے اندر مقدمہ قائم کر کے پھر عدالت اگر مقدمہ ثابت ہوتا ہے تو اس کو اتنی سزا دی جائے اتنی مدد کی سزا دی جائے جو کم از کم تین سال کے اوپر محیط ہو اور ساتھ میں اس کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اور بعض اوقات وہ دونوں بھی اس کو دی جا سکتی ہیں اور اس میں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 134 اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ 133 کی تحت کوئی بندہ فوجیوں کو اکساتا ہے سپائیوں کو اکساتا ہے یا ان کی افسران کو اکساتا ہے کہ جب آپ کا بڑا افسر جو ہے کوئی کام کر رہا ہو کوئی سرکاری ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہو تو آپ نے اس کے اوپر حملہ کرنا ہے اس کو مارنا کوٹنا ہے اس کو زخمی کرنا ہے گریوی سارٹ کرنی ہے قتل کرنا ہے یا جو بھی ان کی آپ نے کرنا ہے ان کی حکم ادولی کرنی ہے ڈیسنٹیگریشن کریٹ کرنا ہے 130 کی تحت وہ سازش کرتا ہے اگر سازش پکڑی جاتی ہے تو تین سال اور اس کے بعد اگر اس کی سازش کامیاب ہو جاتی ہے اس کے تحت وہ فوجی حملہ کر دیتی ہیں اپنے افسر کے اوپر اور وہ ڈیسنٹیگریشن فوج کے اندر انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور وہ لوگ حکم ادولی پر اتر آتے ہیں وہ حکم ادولی کا ارتکاب کر بھی دیتی ہیں اپنے افسروں کو مارتے بھی ہیں ان کو زخمی کرتے ہیں بعض وقت قتل بھی کر دیتے ہیں مرڈر بھی کر دیتے ہیں اور حملے کا ارتکاب کر دیتی ہیں تو جب یہ ارتکاب ہو جاتا ہے اوفینس جو ہے وہ کمیٹ ہو جاتا ہے جرم جو ہے کمیٹ ہو جاتا ہے تو پھر تو اس میں یہ جو پی پی سی بنانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اس حملے کا جو ماسٹر مائنڈ ہے جو کام کروانے والا ہے جو حملہ کروانے والا ہے اگر وہ پکڑا جاتا ہے اس کو کم از کم اتنی مدت کی سزا دی جائے کہ جو سات سال کے اوپر محیط ہو جو سات سال کے اوپر مبنی ہو اور سات میں اس کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 135 سیکشن 135 یہ اپنا کہتی ہے کہ ابیٹمنٹ آف ڈیزارشن آف سولجر سیلر اینڈ ائرمین اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی سپائی کو چاہیے وہ فوج کے اندر کام کرتا ہے ائر فورس کے اندر ہے یا نیوی کے اندر ہے اس بندے کو ترغیب دینا کہ بھائی آپ ملازمت چھوڑ دو آپ نوکری چھوڑ دو اس میں کیا دھرہ ہے اور فوج کے خلاف ان کو اقسایا جائے اور اس کے جو جتنے بھی اس کے خلاف آمال ہیں وہ ایسے ایکٹ کی جائے ہیں کہ اس بندے کا دل جو ہے وہ نوکری سے متنفر ہو جائے اس بندے کو ملازمت چھوڑنے پر اتنا اس کو پینچ کرنا کہ وہ بندہ ملازمت چھوڑنے پر مجبور ہو جائے اور وہ ملازمت چھوڑنے کے لئے تیار ہو جائے اور بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ ملازمت چھوڑ بھی دیتا ہے تو پھر اس کے کہنے پر جس شخص کے کہنے پر جو بندہ اقسائے گا جو بندہ فوجی کو ملازمت چھوڑنے پر مجبور کرے گا اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کو جو 135 کے تحت اگر عدالت کے اندر اس کے اخلاف مقدمہ چلایا جاتا ہے تو پھر اس شخص کو کم از کم دو سال کے لئے سزا دی جائے گی اس کو قید کی سزا دی جائے گی اس کو امپریزنمنٹ کی سزا دی جائے گی اور ساتھ میں اس کو جرمانہ بھی کیا جائے گا یا پھر دونوں جرمانہ اور سزا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 136 اب اس میں یہ ہے کہ جو شخص 135 کے تحت کسی کو وہ نوکری چھوڑنے کی ترغیب دیتا ہے یا اس کو اکساتا ہے اور اس کی وہ سازج اس کی وہ سازج کرتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے یا وہ چھوڑ بھی دیتا ہے اس کو پکڑے جانے پر دو سال کی سزا ہے اگر کوئی شخص مثال کے طور پر وہ کسی کے اکسانے پر وہ ملازمہ چھوڑ دیتا ہے اور ملازمہ چھوڑنے کے بعد وہ بھاگ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیزرٹر اب 136 کیا کہتی ہے 136 کیا کہتی ہے ہار بورنگ ڈیزرٹر یعنی کہ ملازمہ چھوڑ بھاگنے والے کو اپنا دینا اب جو بندہ ملازمہ فوج کی کر رہا ہے وہ کسی بندے کی وہ بہکاوے میں آ کر ورغلانے کے اندر آ کر ان کی انٹائسمنٹ کے اندر آ کر اس کی جو وہ چکنیچر بھی باتیں ہیں چکنیچر پڑی باتیں ہیں وہ ان کے اندر آ کر وہ کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھتا ہے کہ وہ فوج سے بھاگ جاتا ہے ڈیزرٹر ہو جاتا ہے بھگوڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی تو پھر کوئی شخص جو ہے کوئی ایکس وائی زیڈ جو ہے اس بھگوڑے کو وہ اپنے گھر کے اندر پناہ دیتا ہے یا اس کو کئی چھپا دیتا ہے یا اس کو کسی ایسی جگہ پر بھیج دیتا ہے جہاں عام آلات میں لوگوں کا جانا ناممکن ہو تو پھر اگر وہ جب وہ پکڑا جاتا ہے یا اس کی سازر یعنی کہ وہ وہ جی ڈیزرٹر ہے پتہ چل لیتا ہے کہ بندے نے اس بندے کے پاس دیکھا گیا ہے اور اس بندے نے چھپایا ہے اس کو کنسیل کیا ہے تو اس بندے کو جو بندہ کسی ڈیزرٹر کو شیلٹر پروائیڈ کرے گا اس کو وہ اپنا وہ پناہ دے گا اور اس کو گھر میں محفوظ جگہ دے گا اس کو ٹھکانہ دے گا تو پھر اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر اس شخص کو جو پزنا دینے والا ہوگا اس کو کمسکان عدالت کے اندر دو سال عدالت اس کو سزا دے سکتی ہے اور ساتھ اس کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 137 اب سیکشن 137 یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیزرٹر کنسیل آن براڈ مرچنٹ وزل تھرو نگلیجنس آف ماسٹر اب اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بھگوڑا جو ہے وہ اگر اس کو کوئی شخص پناہ نہیں دیتا یا کسی شخص کی پناہ کے اندر نہیں آتا یا کسی کے ورغنانے کے اندر نہیں آتا یا اس کو کوئی ایسا شخص ملتا ہی نہیں ہے اور وہ بندہ وہ کسی جہاز کے اندر بیری جھار کے اندر وہ چھپ جاتا ہے اور بیری جہاز کے اندر جب وہ چھپ گیا تو جب تک وہ چھپا رہا تو ویل انگوٹ اور جب وہ پکڑا جائے گا وہ ڈیزرٹر جو ہے بیری جہاز کے اندر جو چھپا ہوا ہے تو اس کا جو جہاز کا جو کپتان ہوگا اس شخص کو پھر گرفتار کر کے اس کی اوپر عدالت جو ہے وہ پرسکیوشن جو ہے وہ اس کو عدالت کے اندر پیش کرے گی اور عدالت اس کپتان کے اوپر پانچ سو روپے جرمانہ آیت کر سکتا ہے وہ پانچ سو روپے جرمانہ کیوں آیت کرے گا وہ اس بھی آیت کرے گا کہ اس کی غفلت کی بنا پر ایک شخص جو ہے وہ ایک illegal person جو ہے جو غیر قانونی طور پر اس کے شپ کے اندر آ گیا اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ میرے سٹاپ کے اندر کتنے بندے ہیں کون کون سے بندے ہیں ان کیا کیا ایڈیوٹی ہے اور یہ بندہ کون ہے اس کے background کیا ہے یہ کیوں میرے شپ کے اندر ہے اگر وہ اس کی negligence کے اندر شپ کے اندر وہ چھپ جاتا ہے اور وہ پایا جاتا ہے وہ اس کے شپ کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر دیتا ہے تو یہ تو اٹھارہ سو ساٹھ کے منی ہوئے ہیں کتاب ہماری تو اس وقت تو شپنگ کا تھا ایک ملک سے دوسری ملک کے اندر بھاگ جاتے تھے انگلینڈ کا منہ انڈیا کے اندر آ گیا یا سالت ابریکہ کے اندر چلا گیا تو وہ ہو سکتا تھا لیکن آج کل تو یہ ناممکن سی بات ہے اگر یہ اس شپ کے اندر چھپ بھی جاتا ہے تو پھر اس کے کیپٹن کو پٹڑ کر negligence کے طور پر اس کے پر پانچ سو کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے اب اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ون تھرٹی ہے سیکشن ون تھرٹی ایٹ کہتی ہے abadment of act act of in subordination by soldier, sailor اور airman اس میں یہ ہے کہ جب کوئی سپائی ہے چاہے وہ فوج کے اندر کام کر رہا ہے چاہے وہ نیوی کے اندر کام کر رہا ہے یا ائر فورس کے اندر کام کر رہا ہے تو اس کو جب کوئی بندہ آ کر اکساتا ہے حکم عدولی کے لئے اس کو کہتا ہے کہ بھائی آپ حکم عدولی کرو یعنی کہ فوج کا جو آپ کو spirit command کے جو افسران ہے یا spirit command ہے یا commanding of isa ہے جو آپ کا آپ اس کی بات ماننے سے انکار کر دو اور اگر کوئی فوجی جو ہے کسی تیسرے بندے کے ایما کے اوپر یا کسی بند نے تیسرے بندے کے ورغلانے کے اندر آ کر اگر وہ اس بندے وہ فوجی جو حکم عدولی کر بیٹھتا ہے اس کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ جو اپنا وہ جو بندہ اس کو ترغیب دینے والا ہے اگر وہ پکڑا جاتا ہے اگر وہ فوجی جو ہے وہ بتا دیتا ہے جی کہ مجھے فلاں بندے نے بتایا تھا حکم عدولی کے لئے اگر وہ پکڑا جاتا ہے وہ سیول بندہ ہے یا جو بھی ہے تو اس کو پھر اگر پولی پراسکیوشن والے جو ہیں وہ عدالت کے اندر پیش کریں گے اور عدالت پھر اس کو اگر وہ وقوف وزی ہو جاتی ہے اپنا اس بندے کی حکم عدولی فوجی کی اپنی افسر کے خلاف حکم عدولی کرتا ہے اس کی حکم عدولی کرتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے جب یہ یہ جو اس کو اپسانے والا ہے جو ابیٹمنٹ کرنے والا ہے یا جو اس کو حکم عدولی کے اوپر مجبور کرنے والا ہے تو اس کو پھر عدالت جو ہے کم از کم چھ مہینے کی سزا دے سکتی ہے اور ساتھ جرمانہ بھی کر سکتی ہے اور اگر یہ الاغ الاغ نہیں کرتے پھر دونوں بھی اکٹھی بھی کر سکتی ہے اس کے پاس عدالت کے پاس اختیار ہے اس کے پاس آجاتا ہے 138A اب 138 جو ہے A جو ہے یہ اومیٹرڈ ہے ریپیلڈ ہے اس کے پاس آجاتا ہے سیکشن 139 اب سیکشن 139 کیا ہے 139 کہتی ہے کہ پرسن سبجیکٹ تو سرٹن ایٹس اب بعض قوانین کے تابع اشخاص اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی شخص جو یہ جو قوانین ہیں جو فوج کے قوانین ہیں یا بیری فوج کے ہیں ائرپورس کے ہیں بری فوج کے ہیں اور یا دیگر جو سب کانٹیننٹ کے اندر جو افواج کے قوانین ہیں ان کے تحت اگر کوئی بندہ جو ہے ان کے تحت یا ما تحت ہے یا ان کے تابعے مثال کے طور پر جو پاکستان آرمی کا جو قانون ہے یا پاکستانی ائرپورس کا جو لہا ہے یا پاکستان نیوی کا جو لہا ہے اس کے تحت جو لوگ وہ چاہے وہ فوجی ہیں وہ کام کر رہے ہیں چاہے وہ خیر فوجی ہیں ان کا بعض کا سیول سٹاف بھی ہوتا ہے اور ان کے بعد ان کا وہ آرمی کا سٹاف بھی ہوتا ہے جو بھی لوگ ان قوانین کے تحت جو سیکشن 139 کے تحت دیئے گئے ہیں اگر جو بندہ کوئی بندہ یہ جو میں نے ابھی جو ایک مختلف قانون یہ جو وائلیشنز بتائی ہیں لا کی جو بندہ یہ کام کرتا ہے یا کسی فوج کے قانون کے وائلیشن کرتا ہے اور ان کے قانون کے متابع ہے تو پھر ان کا جو وہ وہ کروائی ہوگی اس بندے کے خلاف پھر وہ محکمانہ کروائی ہوگی اس کے اوپر یہ جو ہمارے جو قانونیں 131 سے لے کر 140 کے درمیان جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں یہ اس کے بندے کے اوپر اپلائی نہیں ہوں گے یعنی کہ یہ جتنے بھی قانون ہے کہ سبل بندہ جب کسی فوجی بندے کو سبل بندے کو یا فوجی بندے کو چاہے وہ کسی بھی فوج کے اندر کام کرتا ہو اس کو اگر اکسائے گا تو یہ سبل لوگ جو ہیں ان کے اوپر یہ کروائی اس دفعہ کے تحت یا اس چپٹر کے تحت کی جائے گی اگر کوئی فوجی بندہ یا فوج کے تحت کام کرنے والا چاہے وہ سبل کیوں نہ ہو فوج کے متحد کسی قانون کے تحت کام کرنے والا اس کے خلاف پہ ان ایک سیکشن 139 کے تحت جو فوج کی قوانی نے ان کے تحت ممکمانہ کروائی اس کے خلاف عمل میں لائے جائے گی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 140 اب 140 میں یہ ہے کہ ویرنگ گریب اور کیرینگ ٹوکن یوز بائی سولجر سیلر اور ائرمین یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ جو کوئی شخص پاکستان آرمی کی جو وردی استعمال کرے گا پاکستان ائر فورس کی وردی استعمال کرے گا یا پاکستان نیوی کی وردی استعمال کرے گا یا ان کا کوئی ٹوکن بیج کارڈ استعمال کرے گا یا ان کی کوئی مشابت اختیار کرے گا اور اس کے بعد پھر اپنے مضموم مقاصد کی خاطر ان کو استعمال کرے گا اور لوگوں کو یہ باور کروائے گا کہ وہ فوجی ہے وہ فوج کے اندر ملیٹری کے اندر کام کرتا ہے ائر فورس کے اندر کام کرتا ہے یا نیوی کے اندر کام کرتا ہے تو اس کو اگر وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا اور عدالت اس کو کم از کم تین مہینے کی سزا دے سکتی ہے اس کو تین مہینے کے لیے جیل کے اندر بند کیا جا سکتا ہے اور اس کو پانچ سو روپے تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے یا اس کو یہ دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور میری اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اس کو اپنا لائک بھی کریں اور اس کے اوپر کمنٹس بھی کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں مجھے کوئی ایسی بات جو کہنی چاہیئے تھی اگر آپ کو کسٹن ہے آپ کے کوئی کیوری ہے تو آپ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک اجازت دیں اللہ حافظ